بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 28 مئی 2020 کے حوالے سے سعود ریال کے تازہ ریٹس کے ساتھ حاضر ہوں آج کے حوالے سے سعود ریال کے تازہ ریٹس کیا چل رہی ہیں اور کون سا بینگ کتنا ریٹس دے رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا دوستوں تو آج ہم آغاز انجاز بینگ سے کریں گے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 49 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 37 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 51 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 5 پیسے کا اگر ہم بات کریں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے سپر پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 82 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا چھو بیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 80 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 3 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 23 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 25 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 71 پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 83 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 69 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 23 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 76 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 27 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 86 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 44 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 22 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک سپریس منی کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 15 پیسے کا اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 49 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 81 پیسے بانگلدیش کے لیے 22 روپے 25 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 2 پیسے کا اگر ہم بات کریں منی گرام سے تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 15 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 80 پیسے بانگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 24 پیسے اور نیپال کے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 82 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے سپر پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 81 پیسے بانگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 26 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 71 پیسے کا اس کے بعد ہم بات کریں گے ریاد بینگ کے بارے میں تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 20 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 72 پیسے جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو اس کے علاوہ باریات ہی ہے اس ٹی سی پے کا کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 22 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 25 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 26 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 5 روپے سے کا تو دوستو یہ تھی آج کی حوالے سے سعود ریال کی بلکل تعدہ اور پریش ریٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز اور اقامہ مکتب عمل اور سعودی عرب کے بارے میں تعدہ حبریں ملتی رہیں تو ویڈیو کی نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر دبائیگا تو یہ سبسکرائب ہو جائے گا اور جب ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ پائیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدا پیس